عالی وقار میرے سامنے بہت سی تصاویر مہوے رقص ہیں ان میں سے ایک تصویر موڈل ٹاؤن کی اس ماں کی ہے کہ جس کے بچے کو اس کی نظروں کے سامنے پنجاب پولیس کے محافظوں نے گولیوں سے چھلنی چھلنی کر دیا ظلم کی یہ تصویر مجھ سے سوال کرتی ہے کہ تم خلفائے راشدین کے جانشین ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو دلاؤ عدل عمر میرے بچے کی لاش کو تم دنیا کی چھٹی بڑی فوج کے حامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو دلاؤ انصاف گلشن کے کونے کونے میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے کے لواحکین کو تم مدینہ کی اسلامی ریاست کے وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو دلاؤ خیبر سے کراچی تک ظلم کے شکار لوگوں کو انصاف تم منصفی کا دعویٰ کرتے ہو تو دلاؤ انصاف پی آئیے کے احتجاج میں مرنے والوں کو اور دلاؤ انصاف سڑک پر بلک بلک کر مر جانے والی بسمہ کو آلی وکار جواب نہیں ملتا اور یہ جمع غفیر چیخ چیخ کر یہ کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی ظالم کا ساتھ دے وہ ظالم کے ساتھ ہے قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ حق فتح یاب ہو کہہ دو اسے جو لشکرِ باطل کے ساتھ ہے اس ڈھنگ پہ ہے زور تو یہ ڈھنگ ہی سہی گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی کہ یہ ذر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی سہی گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی کہ علی وقار منصف انصاف کی زبان بولتا ہے اور جہاں انصاف بولتا ہے وہاں مخلوق خدا خاموش رہتی ہے وہاں ماتم قدے نہیں ہوتے وہاں احتجاج کے طفاں نہیں اٹھتے وہاں لوگ سڑکوں پر نہیں آتے مگر زی وقار جہاں رہبر رہزن بن جائیں جہاں محافظ لٹیرے بن جائیں جہاں لاہور کے جمخانہ کلب میں روایتی شراب پیش کی جائے اور علی وقار موٹر وے پر سستی شراب والوں پر قانون کی چودراہت دکھائی جائے جہاں پر رئیسوں کے عربوں کے کرزے ماف کر دیے جائیں اور غریب کی موٹر سائیکل کس کی ادم ادائیگی پر ضبط کر لی جائے علی وقار جس ملک کے کونے کونے میں بارود جسموں کو چھلنی چھلنی کر دے اس ملک میں امن ممکن نہیں وہاں پر لانگ مارچ ہوتے ہیں وہاں پر دھرنے ہوتے ہیں علی وقار وہاں پر بم پھوٹتے ہیں وہاں پر عوام سڑکوں پر آتی ہے وہاں پر سابق وزیراعظم مار دیے جاتے ہیں اور حوال حاضر گورنر کتل کر دیے جاتے ہیں علی وقار اس ملک کے بچوں کے ہاتھوں میں کلم نہیں ہتھیار ہوتے ہیں کہ تجھے اب کس لیے شکوا ہے بچے گھر نہیں رہتے جو پتے زرد ہو جائے وہ پیڑوں پر نہیں رہتے تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے یقیناً جہر آیا بادشاہ کو کتل کر دے گی مسلسل جبر سے محسن دلوں میں ڈر نہیں رہتے مسلسل جبر سے محسن دلوں میں ڈر نہیں رہتے یا علی وقار میرے سامنے باب مصطفیٰ کا وہ قول ہے کہ حکومتیں کفر پر قائم رہ سکتی ہیں مگر ظلم سے نہیں جو وقار میرے سامنے مثالیں ہیں میرے سامنے مثالیں ہیں بوسنیا فلسطین کی میرے سامنے مثالیں ہیں کشمیر افغانستان کی اور میرے سامنے مثالیں ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کہ علی وقار ایک جمع غفیر نوحاق کنا ہے کہ کتاب تعدار رہے گی کب تک کبھی تو آغازیں باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا وہ دن گئے جبکہ ہر ستم پر عداب محفوب کہہ کے چھٹے اٹھے گی ہم پر جبی انٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا اٹھے گی ہم پر جبی انٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا علی وقار وہ دن دور نہیں کہ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان امن کا گہوارہ ہوگا کہ ہم نا امید نہیں کہ مایوسی کفر ہے کہ میری نظروں کے سامنے آج بھی ڈوکٹر علامہ تاہر القادری جیسے سکولر موجود ہیں منحاج یونیورسٹی جیسے ادارے موجود ہیں میری اس سوچ کو آپ اس بات سے ثابت کر سکتے ہیں کہ آج اس ایوان میں آپ اور میں موجود ہیں اور میری فوج کا سپہ سالار جنرل رہی شریف جیسا بہادر سپوت ہے مگر آج بخار آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا تو پکارے گا تو اے سہنے حرم آئیں گے پر اڑاتے ہوئے نسرت کے علم آئیں گے اب ابابیلوں کی مانند ہم آئیں گے یہ الگ بات کہ تعداد میں کم آئیں گے یہ الگ بات کہ تعداد میں کم آئیں گے آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ